اسلام علیکم یہ کوئی موٹیویشنل ٹاک یا لیکچر نہیں ہے بلکہ ہم فارمل سے گفتگو کریں گے نہ کہ ہر طالب علم بلکہ ہر شخص اپنی فیلڈ کے مطابق کسی نہ کسی کو آئیڈیالائز کرتا ہے اب اس کی وہ آئیڈیال پرسنیلٹی عزت کے حوالے سے ہو سکتی ہے دولت کے حوالے سے شہرت کے حوالے سے ایون کے علم کے حوالے سے ہو سکتی ہے جیسا کہ میٹر کے بعد پری میڈیکل یا پری انجنرنگ کو سیلیکٹ کرنے والے طالب علم کی بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیال پرسنیلٹی ہوتی ہے اب پری میڈیکل والے کا نیسیسرلی آئیڈیال کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا اب ڈاکٹر بھی یہ اٹریکٹیف فیلڈ ہے عزت کے حوالے سے دولت کے حوالے سے شہرت کے حوالے سے خدمت کے حوالے سے اب نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ہر کامیاب شخص جو آپ کو نظر آ رہا ہے شاید وہ ہمیشہ سے ایسے کامیاب نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی کامیابی کی ایک قیمت چکا ہی ہے اس نے قربانی دی ہو اپنے پسندیدہ وقت کی اپنی آرام و سکون کی اپنی نیند کی اپنے دوستوں کی محفلوں کی اپنے پسندیدہ ٹی وی سیریل کی قربانی اس نے دی ہو لیکن ہمیں تو وہ کامیاب نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے دی گئی قربانیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہمیں جیسا بلند و بالا بلڈنگ تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کی بنیاد ہمیں نظر نہیں آ رہی دیکھیں کامیابی ایک کانٹوں سے بڑا ہوا راستہ ہے کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے اس پہ چل کے آج کے دور میں خاص اور پہ کامیابی عزت دولت شہرت یہ کسی کی میراس نہیں ہے اس کو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں بس کرنا کیا ہے اس کانٹوں سے بھرے راستے پہ آپ کو چلنا ہے وہ کامیابی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو سفر کا آغاز کرنا پڑے گا اب ایک شخص گھر میں پودہ لائے اور اس نے ابن مالی کو کہا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کے اس پودے کو لگا دینا باہر لان میں مالی نے دیکھا اس نے اسے بتایا کہ بھی یہ جو آپ پودہ لائیں اسے درخت بننے میں سو سال لگتا ہے کوئی اور بودہ سیلیکٹ کر لیں آپ وہ اس شخص نے کہا اس کو سو سال لگتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں اسے فورا لگانا پڑے گا اسے جلدی لگاؤ پھر اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں وہ جلد فورا کامیابی چاہتے ہیں کہتے ہیں فورا رات کو سوئے اور صبح ہم کامیاب ہو چکے ہوں وہ اس کامیابی کے لیے جو وقت درکار ہے وہ جو قیمت درکار ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں درکشن اور محنت کا وقت ان چیزوں کو ڈیٹرمن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب ایک مزدور وہ چاہے دن میں جتنی مرضی محنت کرے اب یہ میں آپ کو ایز ایز سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مزدور جتنا مرضی محنت کر لے شام کو اس کو سات سو رویہ ملے گا اتنی مزدوری ملے گی ہاں اس نے اگر پہلے کوئی ہنر سیکھنے میں وقت صرف کیا ہوتا تو شاید اب اس کی مزدوری زیادہ ہوتی اب آپ ایک اب وہ فرض کریں مزدور تو اپنے کسی گھریلو کام کی وجہ سے وہ اپنے گھریلو پریشانی کی وجہ سے مزدوری نہیں سیکھ سکا یعنی وہ ہنر نہیں سیکھ سکا اور اب وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہے آپ ایز ایز سٹوڈنٹ آپ کو آپ کے والدین نے مکمل آسائشیں دی ہوئی ہیں آپ کے پاس وقت بھی ہے آپ محنت بھی کر سکتے ہیں منزل بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کو پتہ اس راستے پہ چلنا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ سارے کا سارا یہ آپ اس حوالے سے آپ کا سوروار ہوں گے دیکھیں جب کوئی سٹوڈنٹ ایف ایسی پری میڈیکل رکھتا ہے شروع میں اس کے ذہن میں جو موٹیویشنل لیول سٹارٹ پہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے وہ موٹیویشنل لیول آسائے آسائے لوز ہو جاتا ہے وہ اس موٹیویشنل لیول کو برقرار نہیں رکھ پاتا اس نے جو ٹائم ٹیبل سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سٹوڈنٹ عمل نہیں کر پاتا اب اس کا مین وجہ کیا ہے مین مقصد کیا ہے آپ بہت جلدی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اب انسان کو موٹیویٹڈ رہنا چاہیے موٹیویشنل لیکن موٹیویشنل کوئی بری چیز نہیں ہے آپ کو موٹیویشنل لینے چاہیے ہر جگہ سے جہاں سے یہ ملے لیکن موٹیویشن ایک کونسٹنٹ موٹیویشن کے لیے ایک مقصد ضروری ہے آپ کا مقصد آپ کو موٹیویٹڈ رہتا ہے آپ ایز ایسٹوڈنٹ آپ نے فرض کریں اپنی میڈیکل سلیپ کیا ہے تو اگر تو آپ کا مقصد ہے نا آپ کی اپنی ذاتی لائف کہ میری اپنی لائف بن جائے گی اچھی گاڑی ہوگی اچھا گھر ہوگا میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا یعنی آپ کا اپنا ذات تک مقصد ہے نا تو یہ کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو آپ کو کونسٹنٹ میند کے لیے آپ کو آپ کہلیں کہ لگاتار میند کے لیے آپ کو ابھار سکے اپنے مقصد کو بڑا کریں اپنے مقصد کو اپنی ذات سے انچا کریں آپ کا ڈاکٹر بننا اس وجہ سے ضروری ہے آپ کا کامیاب ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کامیابی آپ کے لیے نہیں آپ کی فیملی کے لیے آپ کے محلے کے لیے آپ کے رشتہ داروں کے لیے اس قوم کے لیے اس ملت کے لیے امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کی محنت آپ کی کامیابی آپ کی کوششیں بہت ضروری ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ اپنا مقصد بڑا کریں گے تو اس کے لیے بڑی محنت کر پائیں گے اپنے آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ کر پائیں گے نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا اب اس پلیٹ فارم پہ لیکچر کا سلسلہ تو پہلے سے ہی جاری ہے اب ہمیں ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے سٹوڈنٹس کے حقیقی مسائل اور ان کا پریکٹیکل سلوشن اور اس میں کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی ہوں گی اب موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سب کے ساتھ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہیں بلکہ اپنی ایبیلیٹیز کے حوالے سے آپ بیسٹ پرفارم کیسے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ